بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے باورکن نام سے جو دلوں کے خال پہتر جانتا ہے دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام میں ہوں آپ کا اپنا شاہد میاں سب سے پہلے تمام دوستوں کا اور شہری والوں کا اور میرے فارورز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری اس کابش کو بہت زیادہ سراحہ ہے اور سپیشلی میں اوبرزز پاکستانیز کا بہت زیادہ شکر روزار ہوں اور ڈیفرنٹ ایکسیلنسیز کا میسجرز کا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر جو ریپیزنٹ کرتا ہوں وہ پاکستان کی سوفٹ ایمیج کو اور پاکستان کی بزنس کو اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو انٹرنیشنلی اور انٹرنیشنلی لیکن آپ کی ان تمام جو میسجز آئے ہیں مجھے ان باکس اور ورڈس ایپ پر اس کے یقین مانے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا ہوں اور میں دوبارہ سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور بہت سارے لوگوں نے میری حمد بھی بندی ہے اس حسنے میں اور بہت سارے میرے پاس کوئسنلی بھی آئے ہیں اس میں کیوریز آئی ہیں کہ جناب آپ کا ایک پروگرم آر ایڈی خوابوں سے تبدیر تک جو آپ کر رہے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے اس پروگرم کی کیا ضرورتی تو تھوڑا سا میں کلیر کرنا اور بہتر سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بتانا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ہی ملکہ پاکستان کے سٹوفٹ ایڈیز کو پرموٹ کرنے کے لیے ناشنلی اور انٹرناشنلی بہت سارے کوششیں کیے اور الحمدللہ میں اور میرا دارہ کر رہے ہیں جہاں تک خوابوں سے تبدیر تک سفر کا ہے وہ جب آغاز ہوا تھا آج سے ایک نیا کونسپ تھا کارپریٹ سیکٹر میں اور کارپریٹ ورلڈ میں اس طرح کے پہلی روایت کائمی تھی کہ آپ کسی سی اوز کا یا ہیڈز کا یا بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی ایسا پریٹ فارم ہوتا کہ جہاں پر آکے ان لوگوں کے خیالات آپ تک پہنچائے جاتے ان لوگوں کے کام کو آپ تک لائے جاتا اور یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ تھا جو ثابت ہوا خوابوں سے تبدیل تک اس سفر میں الحمدللہ آج اس سفر کو جاری اس ساری چار سال کارسہ گزر شکا ہوا ہے ابھی بھی ہوئے یعنی کہ نئی اپیسوڈ کے ساتھ نئے سٹارز کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو لوگوں کا کام دکھائیں اور انٹرنیشنلی سوفٹ ایمیش کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں رہی بات میرے اپیرین بیت شاہد میاں کہ یہ یقین مانگی یہ بارش کا دوسرا قطرہ ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب میں انٹرنیشنلی ٹرائبل کرتا تھا اور ڈیفرنڈ امیسیز میں کانسلیٹس میں میرا جانا ہوتا تھا اور ڈیپلویوینٹس ملنا ہوتا تھا تو مجھے ایک چیز ضرور ہمیشہ جو میرے اندر مجھے یعنی کہ یہ کرنے پر مجبور کرتی تھی جو میں دیکھتا تھا کہ ڈیفرنڈ کمیونٹس کی لابنگ جو تھی پوسٹ رون تھی تو میں چاہتا تھا کہ ایک پروگرم ایسے ہو اس میں تنقید کی بات نہ ہو جیسے میں نے پہلے کہہ تھا اس میں ہمیشہ پاکستان کے اچھے لوگوں کو اچھے کام کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگوں کو ریکنائز کریں کہ پاکستان میں یعنی کہ پاکستان بہت خوبصور کنٹری ہے اور پاکستان کی ٹریٹ کے لیے دروازے پوری دنیا کے لیے اپن ہے ہم لوگوں سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں سے مدد نہیں چاہتے ہیں ہم لوگوں سے ٹریٹ کے لیے ہاتھ بڑھا رہا چاہتے ہیں اور یہی کابش ہے میوپینین لیت شاہد میاں کی کہ میں ایسے ایسے چیزیں آپ کے سامنے ہائلائٹ کروں لے کر آؤں ایسے ایسی ایشیوز لے کر آؤں سوشل ایشیوز لے کر آؤں جسے پاکستان کے ایک اچھی پکچر باہر جائے پروڈیکٹر پاکستان جائے پوزیٹو پاکستان دکھائے ہم دنیا کو کیونکہ ضرورت ہے اس بات کی اور اس ٹائم کی ضرورت ہے کہ ایک اچھا پاکستان ایک مستحقم پاکستان ایک منظم پاکستان ہمیں دنیا کو دکھانا ہے اور شاید بھی بجائے کہ آج علم دلاللہ یہ میوپینین شاہد میاں کی سیکنڈ ایپیسوٹ میں آپ کے سامنے لے کر خاصر قدمت ہوں اور میں دوبارہ سے تمام دوستوں کا آورسیز کا سپیشلی ڈپلومیٹس کا اور اپنے ایکسیلنسیز کا اور ٹریڈ منسٹری کا شکر بزار ان جنہوں نے میری سکاوش خصہ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہر لمحہ آپ لو میرے ساتھ یوں بھی بندے رہیں گے اور اس پروگرام کو بھی خوابوں سے طبیل تک طرح کامیاب کریں گے کیونکہ یہ سفر میرا سفر نہیں ہے یہ سفر ایک عام پاکستانی کا سفر ہے یہ سفر ایک اس پاکستانی کا سفر ہے جو اپنے ہنکھوں میں خواب سے جائے امید دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے وہ اس سے بے خبر ہے آئیے ناظرین ہماری سفر میں آپ بھی شامل ہو جائے ہمیں بہت خوشی ہوگی اور جن دوستوں نے میری پہلی اپیسوڈ آغاز سفر نہیں دیکھا اسی اپیسوڈ میں اس کا لینڈ دیا جائے گا نیچے آپ اس کو کلک کر کے میری وہ پہلی اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی وہ غاز سفر کا کونسپٹ کلیر ہو جائے آسیم بقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امید ہے کہ آپ میرے سر بندے رہیں گے جہاں جہاں میری گلتی ہوگی آپ ضرور میری نشاندہ ہی کریں گے اور جہاں کچھ اچھا ہو گیا تو اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو کچھ آئے گا اب میں بات کرتا ہوں بلبلے پاکستان جی ناظرین وہ سٹار وہ آباز وہ گلوگارہ ہماری وہ وہ بلبلے پاکستان کا خطاب دینے والی ختم جی ہاں میرا آج میرا پروگرام جو اسپیشل ان کو ان کے لئے ڈیلیگیٹ ہے اور ان کو میں تربیوٹ پیش کرنے کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ ہکیر مانگیں کہ ہی ہماری وہ سٹارز ہیں جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان میں ہماری پہچان بنائیے بلکہ پوری دنیا میں ہمارے سٹارز کی طرح جم ہوتے رہی ہیں شاید یہ سٹار کسی اور کنٹری کے پاس ہوتا شاید یہ آباز کسی اور ملک کے پاس یا ہمارے مسائل ملک کے پاس ہوتی تو شاید آج میرا نور کو اس سے بھی زیادہ تربیوٹ کر رہی ہوتے وہ لو لیکن جو کہ ہمارے معاملات کچھ اور تڑھا گئے وسائل کچھ اور تڑھا گئے لیکن میرا تربیوٹ ان کو کرنے اس لیے بنتا ہے کہ نو ڈاؤٹ نیریا نور وہ شخصیت تھی جس میں ہمیشہ گایا تو بہت اچھا گایا جس میں ہمیشہ سنانے کی کوشش کی تو دل سے سنانے کی کوشش کی چاہے وہ فیض صاحب ہو چاہے وہ نظیر علابادی کی نظمیں ہو چاہے کسی کی یا ان کی آخری تقلی کو نیرہ نور نے ہمیشہ ہی پاکستان کی لیے گایا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی وطن کی مٹی گواہ ہے نیرہ آپ کے لیے کہ آپ نے پاکستان کا حق عطا کر دیا ہے نیرہ نور وہ ایک عباس ہے جو کہ نائنٹیز میں بہت زیادہ پاپلر ہوئی ان کا بیگرونڈ کیا تھا ان کا جو گرانہ تھا وہ انڈیا میں تھا انڈیا میں جب انڈیا پاکستان پیٹھا تھا ان کے پیر سوزر تھے لیکن نیرہ نور کی یہ محبت تھی کہ انہوں نے پاکستان میں اور پاکستان انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا بہت سمجھا نائنٹیز سکسٹی ایک میں انہوں نے انڈسٹری کے لیے گانہ شروع کیا اور نائنٹیز سیمٹیز میں وہ پیاری سنگر کی طور پر ابری وطن کی مٹی گواہ رہنا ہو جائے اس پرچم ملی نغمہ دیا جاتا ہے تو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے ہم ایک ہے سانجی ساری خوشیہ ہماری سانجی ہمارے لوگ ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے میڈم نیا نور کا یہ سام ہے اوپر کہ انہوں نے بہت زبر تصویر ادائی کی ہے مجھے دل سے نہ بلانا ناظرین سیونٹی اور ایٹی کی بات ہے میڈم شگنم کے موویز میں جو آواز آتی تھی پیچھے اچھی سنگنگ کی اور مطبول ان کی موویز اس میں جو آواز نیرہ نور کی تھی نیرہ نور نے بہت حق ادا کی پاکستان کی جو سنگنگ آپ کی خدمات کے اوپر نائنٹی نائنٹی ٹو یرہ فائنف میں آپ کو پرائیڈ آف فارمز ریٹائر جنرل مشہر صاحب نے دیا جو کہ میں سمجھوں آپ کی خدمات کا اطلاف تھا ہو آپ کی شادی ہوئی شہر یاب زیادی صاحب سے آپ کے دو بیٹے ہیں جو ابھی بھی سنگنگ کی ورلڈ میں اپنا نام تمہار رہے ہیں اور شہر زیادی صاحب جو آپ کی انسٹر ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ڈرامر میں کام کر رہے ہیں ایک ڈیسنٹ فیمیلی ہے پڑھے لے انٹرولیکشوال فیمیلی سے کرتا رہا ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا کرنے کی کوشش کی ہے ریٹائرمنٹ لے چکی بھی تھی اور زیادہ در وقت لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا گھر پہ گزرت تھا لیکن ایک بیماری جس کی وجہ سے آپ کی ڈیفر ہوئی ہے اور آج دو دن یعنی کہ اکیس اگست کی رہا آپ اپنی حقیقی حال کے حقیقی سے جا ملی جس کا ہمیں حسوس ہے اللہ تعالی آپ کی مفرد کریں میں انتے پاکستان سے دبارہ دفعہ کروں گا کہ آپ ہیں ریل ہیروز آپ ہیں ریل پرسن انتیز ہماری آپ ہیں ہماری لیجنز آپ ہیں ہمارے وہ سنگر جو ہمیشہ آتا کہ جب جب سنگر کی بات ہوگی تو اس میں نیرہ نور کا ضرور کر ہوگا یہ ہے وہ پاکستان کا سوف امیج جو ہم آگے پر موٹ کر نا ہے یہ ہے وہ پاکستان یہ ہے وہ پاکستان جس کا چہرہ اتنا پیارا ہے دیکھنے میں جیسے نیرہ نور کی غزلے ہیں ہم چاہے تمہارا حق نہ ادا کر سکے ہوں لیکن ہمارے دوارے تمہارے بخش اور مغفرت کے لئے ضرور ہے یہی ہمارا ٹربیوٹ ہے آپ کے لئے کہ عالم نسل بھی جب بھی کوئی نغمہ بنائے گا تو اس برچم کے سائے تلے ہم ایک ہے یہ ضرور ہمارے کانوں سے آواز ہوگی گزرے گی یہی بدن کی مٹی ہے جس کی ہم نے خوشبو جب سنتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ہیرو اور بہت سارے ہمارے لیجنز کی خوشبو ہمیں آتی ہے آج باتیں کرنے کے اور بہت سارے باتیں ہیں چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہیں چاہے ملکی سلامیت کے ہمارے سے ہیں لیکن آج کا میرا سپیشنل پروگرم تھا میرا گھور کے لیے تھا جن کو ہم تربیوٹ کی ہے اس کے ساتھ مجھے اگرے ویلوگ تک کے لیے جازت دیجئے اور میرا یہ ویلوگ آپ ہر راز دیکھیں گی ایشن ٹری ٹی پر اور میرے اپنے پیج پیج شاہد میاں اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دیکھیں گے اور اپنے کمنٹ سے آپ ضرور مجھے میرے ٹیم کو ضرور آگا کیجئے گا سپیشنل ایک بات میں اور بتاؤ ہوں اس پروگرم میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اردو گرائمر کے ساتھ بات کی جائے آپ کے وہ کسی دائرے میں آئے تو اس بس کا مقصد اردو زبان میں زیادہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں تک میری آواز جائیں تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ میں یہ سارا کونسپٹ سمجھ لی ہوں گے اور جیسے کہ یہ ٹربیوٹ کی ہے ہم نے میڈم کو آپ بھی میرے ساتھ ضرور ان کے لیے ایک دفعہ فاتح دن دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے ان کی ترجات بلند کرنے کے ضرور دبا دبا فرمائیے گا اسی کے ساتھ ناظرین شاہد میاں کو اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے پاکستان زندہ موسیقی